اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ جلال الدِّينَ اور مولانا روم کے نام سے مشہور ہیں بلخ میں چھے ربی الاول چھے سو چار ہجری کو پیدا ہوئے آپ کے والد شیخ محمد بہاوددین اپنے زمانے کے بڑے عالم اور مشہور بزرگ تھے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی بادشاہ وقت کے کسی بات سے ناراض ہو کر وہاں سے شیخ بہاوددین اپنے بیٹے جلال الدین کو لے کر قونی آ چلے گئے اس وقت جلال الدین رومی کی عمر اٹھارہ یا انیس سال تھی آپ نے قونیہ میں تقریباً آٹھ سال مختلف اساتذہ سے علم حاصل کرتے ہوئے ملک شام کے علم شہر حلب کا رخ کیا اور مدرسے حلاویہ میں رہ کر شیخ عمر بن احمد اور بعض دوسرے مدارس کے ماہر و ممتاز علماء کی خدمت میں رہ کر تمام علوم میں مکمل مہارت حاصل کر لی اس وقت مولانا جلال الدین کی عمر چالیس سال ہو چکی تھی جب ان کے والد محترم کی وفات پر سید برحان الدین ترمس سے ان کی تازیت کے لیے تشریف لائے تو ان کا امتحان لے کر فرمایا کہ بس اب علم باطن رہ گیا ہے تمہارے والد کی یہ امانت اب میں تمہارے حوالے کرنا چاہتا ہوں چنانچہ نو سال تک مولانا رومی نے ان کی صحبت میں رہ کر علم باطن اور معرفت اور سلوک کے مرات ابتہ کر لیے نمبر دو اللہ کی قدرت ستارے رات میں کھلے آسمان پر بے شمار ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں ان ستاروں کی چمکہ و روشنی سے آسمان بڑا خوبصورت دکھائی دیتا ہے خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے آسمان دنیا کو روشن چراغوں سے زینت عطا فرمائی یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہزاروں سال سے کڑوڑوں ستارے آسمان پر ایسے جگمگا رہے ہیں کہ کبھی روشنی ختم نہیں ہوتی لوگ ان ستاروں کے ذریعے راستہ اور منزل کی سمت معلوم کر لیتے ہیں آج کے ترخی آفتہ زمانے میں بھی رات میں جہاز کے کپتان ستاروں کی مدد سے رخ معلوم کرتے ہیں ان ستاروں کا برابر چمکنا اور وقت مخررہ پر نکلنا اللہ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے نمبر تین ایک فرض کے بارے میں تقدیر پر ایمان لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز تقدیر سے ہے یہاں تک کہ آدمی کا ناکارہ اور ناقابل ہونا اور قابل و خوشیار ہونا بھی تقدیر ہی سے ہے مسلم فائدہ تقدیر کہتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اچھا ہو یا برا وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مشیعت سے ہے جس کو اللہ تعالیٰ پہلے ہی تے کر چکا ہے ہمارے اوپر اس کا یقین رکھنا اور اس پر ایمان لانا فرض ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں خوشبو کو رد نہیں کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشبو کا حدیہ دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رد نہیں فرماتے تھے ترمیزی نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت حاجی سے ملاقات کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی حاجی سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرو اور اس سے مسافحہ کرو اور اس سے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنے لئے دعائی مغفرت کی درخواست کرو کیونکہ وہ اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو کر آیا ہے مسند احمد نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں مسلمانوں کے قتل میں مدد کرنے کی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو قتل کرنے میں مدد کرے اگرچہ ایک لفظ بول کر ہی ہو تو وہ خیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہے ابن ماجا نمبر ساتھ دنیا کے بارے میں دنیا سے بے رغبتی پیدا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کا ذکر دنیا سے بے رغبت کرنے اور آخرت کی طلب کے لئے کافی ہے نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں اہل جنت کا انعام قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن بہت سے چہرے ترو تازہ ہوں گے اپنے نیک آمال کی وجہ سے خوش ہوں گے انچے انچے باغوں میں ہوں گے وہ ان باغوں میں کوئی بےہدہ بات نہیں سنیں گے ان میں چشمیں بہرہیں ہوں گے سور غاشیہ آیت نمبر آٹھ تا بارہ نمبر نو طب نبوی سے علاج میدے کی صفائی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا انار کو اس کے اندرونی چھل کے سمیت کھاؤ کیونکہ یہ میدے کو صاف کرتا ہے نمبر دس قرآن کی نصیحت قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والوں اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر اس شخص کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل آخرت کے لیے کیا آگے بھیجا ہے اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب آمال کی خبر ہے سورہ حشر آیت نمبر اٹھارہ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں پلیز ہمارا چانل اسلام مبارک ہو کو سبسکرائب کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدکا و نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب الی سبحان اللہ و بحمدہ